نا جہن ڈھولنا میرا دل توڑنا نیتے مر جانگی تیرے بنا اس ٹیل میں شہانہ زندگی پسند ہے کہ حساسات کی پسند ہے عمران خان، نواز شریف، شباز شریف، عاصف زداری، براول پڑو زداری، مریم نواز شریف، حمدہ شباز شریف میں ان لوگوں کی سرمایہ دار جاگیر دار سیاست کے خلاف ہوں عمران خان جب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں عمران خان نے تو توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا بڑی باتیں کرنے والا آدمی کہتی میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں اور ان کے پاس چودہ جدادیں ہیں اربو روپے ہیں ان کا ذاتی کرداری بہت گرا ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان شہید دین ناظرین آج ہمارے ساتھ لولی ووڈ کے نامور گلوکار اور برابر پارٹی کے چیئرمن جواز احمد صاحب موجود ہیں ان سے ہوگی چٹ پٹی باتیں ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ملکی سیاست کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے جی جواز بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے تو لائف سٹائل بھی میرا پولیٹکس ہی ہے آج کل میں پولیٹس کر رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے اور چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو ضرور پوچھئے نہیں دنیا داری ہے آپ گلیمرس سے تعلق ہے تو اس لیے انہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ویورس جو ہیں بڑے عرصے بعد آپ کو انٹرویو دیکھ رہے ہیں اچھا جواز بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو لائف سٹائل میں شہانہ زندگی پسند ہے شہانہ زندگی والوں سے تو میری لڑائی ہے اور مجھے امیر لوگوں سے دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں نے کبھی امیر لوگوں سے دوستی نہیں کی تعلق ہو جائے بات چیت ہو جائے ہاتھ میں لالیا کوئی کام پڑ گیا تو ان کے ساتھ کوئی کام کرنا تو کر لیا دوستی کبھی نہیں کی والدین آپ کو انجیننگ بنانا چاہتے تھے سنگنگ میں کیسے آگئے شہجر اصل میں میں نے کرنی تھی پولٹیکس میں نے انجینئرنگ جب کر لی تو اس سے پہلے میں جوپیٹرز میں گاتا تھا ساڑھے پانچ سال میں اس میں گایا اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ کیونکہ میں تو بڑا اچھا انٹرٹین کر لیتا ہوں لوگ میری آواز بھی پسند کر لیتے ہیں گانے بھی سنتے ہیں میرے تو میں پولٹیکس اگر مجھے کرنی ہے تو میں بجائے کہ کسی پارٹی میں شامل ہوں وہ بھی کسی بائیں بازوں کی پارٹی کو ڈھوڑنوں پہلے پاکستان میں تو کوئی پارٹی تھی نہیں اس طرح کی تو پھر اس کے بعد جا کہ اس میں اپنا نام بنا ہوں تو بہتر نہیں ہے کہ میں موسیقی کر لوں میری ٹریننگ ہوگی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد میں اپنا سولو کرید کر لیتا ہوں اور بھی لوگ سٹار بن رہے تھے جن کو گانا میرے جیسے ہی آتا تھا وہ نے کہا اگر یہ بن سکتے ہیں تو میں بھی بن سکتا ہوں تو اس لئے میں نے یہ موسیقی کا انتخاب گیا اصل میں یہ ایک رستہ تھا میرے لئے پولٹیکس کی طرف جانے کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو لوگ ہیں گلوکاری میں پسند کرتے ہیں یا سیاست میں بھی کر رہے ہیں سیاست میں تو انہوں نے مجھے پسند نہیں کرنا سیاست میں انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے کروڑوں لوگوں نے اور ہم نے اس ملک کو بدلنا ہے اس ورک سیٹیویشن یہ ہے کہ گلوکار اور جو بھی میں نے زندگی میں کیا ہے فن کے لیے آرٹ کے لیے اس میں تو لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں لیکن چونکہ اب یہ بڑی پارٹیوں کے خلاف میں بول رہا ہوں عمران خان، نواز شریف، شباز شریف عاصف زداری، براول پڑو زداری، مریم نواز شریف محمدہ شباز شریف میں ان لوگوں کی سمایہ دار جاگیر دار سیاست کے خلاف ہوں ووڑ دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سیاسی بات کیوں کر رہے ہیں تو لیکن یہ ایسیس تا اب دیکھنا چینج ہوتا جائے گا ایسیس تا لوگ ان سے ہٹتے جائیں گے لوگ برابری باری کی درو آتے جائیں گے کیونکہ سچ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے میں نے نہ وزیراعظم بننا نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے میں نے یہ تاہیاد الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور میں نے اعلان کر دیا پارٹی میں پارٹی کی لوگ لڑیں گے عام لوگ جو ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے میں سکون سے سادر زندگی گزار رہا ہوں اسی عادت مجھے چاہیے نہیں ہے میں کیا الیکشن میں جا کے کروڑر روپیہ بنانے جاؤں ان لوگوں کی طرح یا میں پاور کے لیے نشے میں کہ میں وزیراعظم بن جاؤں مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس ملک میں در لوگ پرشان ہیں مجبور ہیں بے بس ہیں ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی روز میرے ادھر دل پہ چھوڑیاں جلتی ہیں تو ان لوگوں کو ہی لیڈا بنانا تھا کہ وہ اپنے لیے جب نکلیں تو وہ پھر کسی کو نہ چھوڑیں وہ کہیں گے ہمیں جو حقوق دستور میں لکھے ہیں سب چاہیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو یہ الیکشن آ رہے ہیں جو ہونے والے ہیں تو اب برابری پارٹی جو ہے اس کے کیرنی ڈیٹ حصہ لیں گے آئیں گے الیکشن میں برابری پارٹی اس الیکشن میں بھربور حصہ لیں گے برابری پارٹی کے ہم تمام علاقوں میں جتے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز کی سیٹس ہیں ہم ان پر لوگ کڑے کریں گے شادی آپ نے پسندگی کی تھی یا والدین کی پسندگی نہیں میرے والدین کی پسندگی رینج مہرج تھی رینج مہرج تھی تو بابی کونسی ڈش آپ کو شوک سے بنا دیکھنا پلاؤ مجھے بسند ہے علو گوشت بسند ہے مجھے کڑی اچھی لگتی ہے مجھے کباب اچھے لگتے ہیں لسٹ بڑی لمبی ہے ماش کی دال بھی اچھی لگتی ہے کافی کچھ ہے کوکنگ خود بھی کوکنگ کا شوک ہے میں نہیں کر سکتا اصلا بنا میں نے کوکنگ کی نہیں شروع سے والد صاحب نہیں کرتے تھے ہمیں بھی آرت نہیں پڑی لیکن میں سمجھتا ہوں جب یہ ہے کہ مردوں کو کوکنگ آنی چاہیے اور اب مردوں کو اپنی خواتین کا ہاتھ بھی بٹھانا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نانا بات آئے یا وہ مردانگین کی ختم ہو جائے گی عورتوں کے بہت بڑے بڑے پرولمز ہیں ایک سو دیکھ ملک کے اندر اور جن گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں ان کے اندر اگر تھوڑا بہت ہاتھ مرد بٹھاتے ہیں اس میں کوئی بھری بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ ایسٹرن ملبوسات پہننا پسند کرتے ہیں یا ویسٹرن ملبوسات پہننا پسند میں ایکچولی اب جس طرح آپ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں نا تو میں ایک شرٹ اور ایک یہ اس طرح کی ایک پینٹ ہوتی کھلی سی یا جینز پہن لیتا ہوں اتنی بڑی سیاسی پارٹی چلا رہے ہیں گلو کاری بھی آج کال چھوڑ دی تو زریعہ آمدن کیا ہے کیسے پارٹی چاہ رہی ہے میرا جو زریعہ آمدن ہے نا اس وقت وہ صرف و صرف یہ ہے کہ میں جو ایک چھوٹا تھا بزنس ہے جو کہ میں نے ایک ہی پلوٹ لیا ہے لائف میں اس کو کیا ہوا ہے وہ ایک ہے اس کے علاوہ جو ہے میرے بھائیوں کے ساتھ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو دیئے تھے کہ یہ انویسٹ کر لو اس کے علاوہ میرا کوئی زریعہ آمدن نہیں ہے اور موسیقی سے میرے پیسے جو ہیں وہ برکل تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں کینسر کے مریضوں کو عدویات نہیں مل برابری پارٹی کینسر کے مریضوں کے لئے کچھ کر رہی ہے ہم تو پاور میں آئے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن پاور میں آئے آگے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو اس ملک میں نہیں ہوا نا اس ملک میں ذریعہ اصلاحات نہیں ہوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگائی ریاست نے انڈسٹری لگی نہیں اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر بینکس سٹاک ایکسچینج زمینوں کا کاروبار اور جتنے مافیاز ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے کیونکہ عام لوگ جو ہیں ان کو کوئی ریپیزنٹ کرنے والی نمائند کی ان کو دینے والی پارٹی نہیں ہے تو دیکھیں جو آپ بات کریں کینسر کے دبائی کی یہ تو عمران خان کا کینسر ہزپتال ہے وہ نہیں کر سکتے یہ ایک غیرت مندی اور شرم کی بات ہوتی ہے اگر کہ لوگوں کے اندر ہو تو تین سو کنال میں عمران خان رہتے ہیں ہزاروں کنال میں شریف ایمی رہتی ہے زہداری ایمی کو تو پتا بھی نہیں ان کو پچھت دادیں کتنی ہیں تو شاید ان کو پتا بھی نہیں ہوگا تو یہ لوگ ان کو کیا پتا ہے کہ عام لوگ کس طرح رہتے ہیں یہ لوگ تو عام لوگوں کے لیڈر تک نہیں بناتے تو اس لیے ہم اگر آئیں گے تو کینسر کی دبائی بھی ملے گی مفت اللہ جو کا مفت علی ملے گی اور اس سطح بھی ملے گی یہ سطح بھی تمام امیروں کے بچوں کو ملتی ہے سیاستدان پڑے جو ہے نا یہ یہ لالچی ہیں یہ موقع پرست ہیں اور یہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہیں دیا پاکستان کو انہوں نے پیسے بنائے ہیں ابھی پی ٹی آئے کا دور گزرہ ہے نا ان کے سارے وزیر مشیر اٹھا لیں یہ جب بک بک کرتے پھرتے ہیں عمران خان جب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں عمران خان نے تو توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا بڑی باتیں کرنے والا آدمی کہ جی میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں میں انسانوں کے لیے پاکستان کو یہ بنانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو بڑے بڑے میسیج دے رہے ہوتے ہیں ذاتی کے دار عمران خان کا اتنا حد تک گرا ہوا ہے کہ ان صاحب نے ایک توشہ خانہ جو امیروں نے وہ قانون بنایا ہوا ہے سارے امیر بیٹھے ہوئے نا پارلیمنٹ میں میں اور آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک قانون بنایا ہوئے کہ جی حکمران دے سکتا ہے پیسے دے کے تمہاری ایسی کی تحصیح حکمران ہوگی یہ پاکستان کا پیسہ ہے یا پاکستان کی گفٹس ہیں پاکستان کے غزانے میں جمع کراؤ انہوں نے اپنے باپوں کی جاگیر سمجھا ہوا ہے تو امران خان نے بھی بیٹی گنگا میں ہاتھ دولی ہے انہوں نے کہا جی میں مجھے آس فیصد دے کے لے رہا ہوں وہ کون ہوتے ہیں اور ان کے پاس چودہ جدادیں ہیں اربو روپیہ ہے ان کا ذاتی کرداری بہت گرا ہوا ہے تو یہ توشہ خانہ سے اٹھارہ کروڑ روپیہ اس وقت مہیں بنایا ہے اٹھارہ کروڑ روپیہ ہی بنا گئے جس وقت یہ پورے ملک میں میں گائیوں خوربت کر رہے تھے شرم آنی چاہیے امران خان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی محلے کے کاؤنسل کے بھی اندر یا محلے کے اندر وہ کہتے ہیں کسی چھوٹے موٹے وارڈ کے اندر کوئی لیڈر بن سکیں جو بندہ قوم کو کچھ دیے بغیر پیسے خود بنا جائے اٹھارہ کروڑ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ساڑھے چار سال میں ساڑھے تین سال میں لگائیں تو یہ ٹوٹل ملا گئے بندہ ہے کہ ایک سال میں تقریباً پانچ چھے کروڑ روپے ایک سال میں پانچ چھے کروڑ روپے ادھر سے بنا گئے ہیں صرف آپ نے عربوں کی جدادیں رکھی ہوئی یہ آپ کو شرم نہیں آتی تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں دیکھیں یہ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ جب وہ خلا پیدا ہوا اور اس خلا کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے انہوں نے پیسے بنائے تو پھر فوج اندر داخل ہوگی فوج اس لیے سے اندر داخل ہے فوج جائے گی صرف اس وقت جب اس ملک کے اندر ایک ایسی پارٹی بنے گی جو عوام کو ان کی دلیس پر لیڈر بنائے گی جس دن یہ ہوگا اور عام لوگ لیڈر بنیں گے فوج خود بخود وہ سائٹ پر ہو جائے گی کیوں بھلا بڑی سمپل بجا ہے فوج کو اچھی طرح پتہ یہ کون لوگ ہیں فوج کیوں سیاست میں مداخلت چھوڑے کیونکہ اس کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے ان کے بساری رپورٹیں ہیں یہ کتنا پیسہ مناتے ہیں یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں یہ کتنی ان کی خلیص زندگی ہے یہ منافقت کتنی کرتے ہیں یہ مذہب کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ عورت کارڈ کو یوز کرتے ہیں یہ امریکی سازش کارڈ یوز کرتے ہیں یہ وطن کا کارڈ یوز کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فوج کو اچھی طرح پتہ ہے اس لیے ان کے ساتھ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے اور یہ پہلے اس کے بوٹ پالش کرتے ہیں یہ جتنی پارٹیاں ہیں خاص طور پر امران خان یہ باتیں کرتے ہیں بوٹ پالش کر کے آئے ہیں امران خان فوج کے آج فوج کے خلاف ہوں میں تو جو فوج ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ جب کوئی غدار ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہے ہم نہیں بنایا ہمارے ساتھ ہی برابری پارٹی کبھی فوج کے ساتھ کوئی سیاسی معاملات نہیں رکھے گی نہ ہمیں رکھنے ہیں نہ رکھیں گے نہ کبھی رکھیں ہیں ہم سمجھ دیں کہ فوج کی سیاست میں ہم داخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم اس میں پکے کاربند بھی ہیں ہماری پارٹی بنے نہ بنے انشاءاللہ بنے گی لیکن ہم فوج کو ایک عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہمیشہ مخاطب کریں گے میرا تو گانا ہے جو میں نے فوج کیلئے گایا وہ میرے یار تو میرا پیار صدہ رہے تو سلامت میں تو بہت پیار کرتا ہوں فوج سے لیکن ہم ان سے کوئی سپورٹ نہیں لیتے نہ کوئی ہیلپ لیتے اور نہ ہم لیں گے عمران خان جو ہے نا یہ ایک بہروپی ہے ایک فروڈی ہے عمران خان نے ابھی تک جتنا فروڈ کر لیا وہ کر لیا ہے اب اس کے نا زلط کے دن شروع ہو گئے ہیں اس آدمی نے بہت زیادتی کیا اس قوم کے ساتھ اس نے نوجوانوں کا بے ہی آئی بدتمیزی بدل حجی سکھائی ہے اس نے مذہب کو یوز کیا ہے اتنے بری طریقے سے جبکہ اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ باہر انگلینڈ بیٹھے میں مغربی زندگی گزار رہے ہیں بلکل ازاد زندگی اور یہ مذہب سکھا رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں کو جو پہلی سے مذہبی ہیں بھئی ہمارے گھر میں تم سے زیادہ مذہب ہے تمہارے گھر سے یہ لگا ہوا ہے اس کام پہ اور نوجوان جو ہیں وہ بے وکوف بن رہے ہیں تو عمران خان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ اگر کسی نے سب سے بڑا جرم کیا ہے کوئی آج تک پورے 75 سال میں تو یہ وہ آدمی ہے مجھے اس آدمی سے اتنی سخت اب چڑھ ہو چکی ہوئی ہے یہ میں اس کی شکل دیکھتا ہوں نا ٹی وی پہ تو میں اس ٹی وی بند کرنے کا دل کرتا ہے میں صرف اس لیے سن لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ اور کیا ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کے اوپر آدمی کو جواب دینا پڑے اس کو مجودہ سیاستدانوں نے جو ملک کے سیاسی حالات کو کر دیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کے مارشلہ کی طرف تو نہیں جا رہا ہمارا ملک جا سکتا ہے مارشلہ کی طرف لیکن مسئلہ یہ نا کہ فوج ہی مسئلہ حال نہیں کر سکتی پاکستان کی اکانومی اس حد تک نیچے جا چکی ہے کہ اب اس کو کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور اب عمران خان نے تنی باتیں کر رہا ہے نا عمران خان تو وہ آدمی ہے جس نے پہلے بھی جھوڑ بولے ووٹ لیا جھوڑ بول کے دھوکے دیے لوگوں کو آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خود کچھ ہی کر لوں گا ابھی تو زندہ ہے اس کے بعد میں جی کرزیں نہیں مانگوں گا میں ایمنیسٹری سکیم نہیں دوں گا میں جی وہ پلی بارگین اس کے دور میں ہو رہی ہے یہ امیروں کو اپنے پورے دور میں اس نے مراد دی ہیں اس نے لوگوں کو ریبیٹس دی ہیں اس نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں کہا پیسہ لگاؤ بلیک بنی کو وائڈ کرو امیر کر رہے تھے نا غریبی تو نہیں کر رہے تھے اور غریبی کو کیا دیا لنگر خانے احساس پروگرام ان کو پہلے ہی بیشارے مجبور لوگوں کو اور بھیکاری بنا دیا ان کو زلیل کر کے رکھ دیا اس آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر عام لوگوں کو جانور کینم گوڑن نہیں سمجھتے ہیں انسان سمجھتے ہیں تو اس نے آگے میڈیا آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں انسان مزدور اس کے زمانے میں بیڑا خرق ان کا ہو گیا لور ملل کلاس جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ اب وہ تین مللے کا مقام نہیں بنا سکتی تو یہ تو وہ آدمی ہے تو اس لئے کیا کرنا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو عمران کھان کو سائیڈ میں نکالیں اس کے بعد اصل سیاست شروع ہو کیونکہ یہ تو لگاو ہے امریکی سازش جس تو گھداری پتہ نہیں کیا کیا خیالات جو ہوتے ہیں اصل باتیں بات کرو نا اصل بات ہی ہوتی کہ روٹی ہے تلیم ہے صحت ہے بروزگار ہے بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف ہے کھانا ہے کپڑا ہے گھر ہے اس پہ بات کرو نا جو چیزیں موجود ہیں اہمی خیالات امریکی سازش یہ وہ اور سب سے بڑی بات میں تو عمران کھان کو اتنا بڑا چھوٹا مانتا ہوں اس آدمی نے لوگوں کو جو آگے لگایا ہوا ہے یہ کام کیوں نہیں کرتا یہ اصد امر کو کہے کہ زبیر امر پر خداری کا مقدمہ کرے یہ کہہ رہا ہے نا خدار ہیں مقدمہ کرے زبیر امر کے اوپر زبیر امر کو انتر کرے اور عمر کیا دلوائے بلکہ پھانسی تو ہم نہیں سمجھتے کہ لگنی چاہیے جو ہم بھی خلاف ہیں عمر کیا دلوائے میں دیکھتا ہوں کیسے دلواتا ہے یہ پاگل بنا رہا ہے لوگوں کو اصد امر کیس کرے نا آج یہ الیکشن ہمیں دوبارہ چاہیے وہ جی ہمیں اسیملیاں توڑنی ہے کیوں جی کیونکہ اندھوں نے غداری کیا ہے اور پہلے غداری کا تو کچھ کرو ان پر کیس تو کرو غداری ثابت کرو اندر کرو ان کو وہ نہیں کرنا عمران خان نے اس سے نوزوانوں کو پتہ کر جانا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا بے روپیہ ہے اور یہ کتنا بڑا ڈھونگی ہے یہ کتنا بڑا فراڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان سے بھی نہیں سمجھنا دوبارہ بھی آ جائے گا بلکہ یہ تو بہت بری طرح زلط کے گرائیوں میں چلا جائے گا دوبارہ برابری بارڈی بڑی ہوگی عام لوگ آئیں گے لیڈرشپ میں پارلیمنٹ میں قبضہ کریں گے الیکشن جیت کے اس کے بعد یہ عام لوگوں کے لئے اپنے طبقے کے لئے کچھ کر سکیں گے اور اس کے لئے ان کو امیروں پہ ڈالنا پڑے گا آج کے لئے کہ نیو سنگر میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے سیاسی بیان نہیں ریالٹی پہ نہیں نہیں بہت سارے ہیں مجھے نبیل چوکت بہت پسند ہے مجھے امانہ تلیم پسند ہے سارے لئے بھگا بڑا اچھا ہے پھر علی زیٹی بہت اچھا ہے بہت سارے ہیں اس وقت اگر بہت ساروں میں نام بھی لے سکوں تو ان کو میری طرف سے معذرت ہے آپ کو اپنا گایا ہوا کون سا گانا خود پسند ہے مجھے تو اپنے سارے گانے پسند نہیں کیونکہ زیادہ میں نے خود دکھے ہوئے ہیں خود کمپوز کی ہیں ملکہ ٹیونے بنائی ہیں خود جو ہیں وہ میں نے ان کو گایا بھی اور پڑیویس بھی کیا ہے زیادہ تر جو ان سا سب سے اچھا آپ سمجھتے ہوں میں چاہتا ہوں اپنے ویورز کو ایک چھوٹا سا گانا سنا دوں ابھی کہ میں وابوس نہ رہتا ہوں ڈھولنا وہ اچھا لگتا ہے مجھے کی ٹوئن بڑی مظہر ہے جو آز بھائی جاتے جاتے اپنے پرستاروں کو کوئی ٹی وی ٹوڈے کے لیے پیغام دیلا جاتے ہیں میسج صرف ایک ہے برابری بڑی جوائن کرو یہ وہ پارٹی ہے جو کبھی نہیں بنی پاکستان کے اندر آج تک پاکستان میں کسی کے امت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ یہ پارٹی صرف عام لوگ کی ہے اس پارٹی میں کوئی جگیر دا سمید اور مافی از نہیں آسکتے یہ بنے گی عام لوگوں کے محتید ہونے سے منظم ہونے سے ناظرین یہ تھے لولی ووڈ کے نامور گلوکار اور برابری پارٹی کے چیئرمنٹ جواد احمد جن کی آپ نے چٹ پٹی باتیں سنی اور ملکی سیاست پر بھی انہوں نے بات کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ برابری پارٹی وہاں ایک پارٹی ہے جو غریب عوام کے لیے مستق لوگوں کے لیے مدان میں آئی ہے آپ بھی ان کا ساتھ دیجئے اور اس میں شمولیت اکتیار کیجئے اب اپنے میزوان شہجردین کو اجازت دیجئے نئے اپیسوڈ نئے شخصیاء نئے فنکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ردارہ حاضر ہوں گے